بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے وکیبلری میں آگل ہے یہ آج کا فارن فریزز فارن سے براد ہے which are foreign to English ہمارے لئے to English بھی foreign ہی ہے تو جو انگریزی نے دوسری زبانوں سے لئی ہیں کچھ گریک سے لئی ہیں لیٹن سے لئی ہیں فرنچ سے لئی ہیں ان میں کافی سری زیادہ تر فرنچ سے ہی ہیں ایڈ نوزیم اب نوز نوائز آپ کو یاد ہے نا یہ جو بندہ آپ کے لئے نیوزنس بن جائے نیوزنس بھی سنا ہوئے نا جو سردرد بن جائے تو کہتے کہ وہاں پہ یہ ڈسکشن لینگدی ہو گئی to the stage کہ وہ تنگی بندہ آ جائے ایڈ نوزیم went into a boring stage and went at nauseam تو یہ تو آپ کو آتا ہے الاکاخت آپ جب ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں نا تو آپ ان کو کیا کہتے ہیں کہ مینیو لے کے ہیں یا الاکاخت what is on the card ٹھیک یہ کو بفے ہوتا ہے نا اور ایک الاکاخت ہوتا ہے کہ آپ اس کو آرڈب دیتے ہیں کہ یہ پر یہ پر یہ پر یہ پر یہ aficionado ہر چیز میں اب جو بھی کر رہے ہیں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں یا اپنی کپڑے سی رہے ہیں ایک ہوتا ہے mature اس میں اور professional اور ایک ہوتا ہے جو اس کو شاپ کے لیے کرتا ہے hobbyist hobby کے طور پہ amateur who likes it just as a sports تو اس کو کہتے ہیں aficionado he is an aficionado in history مطبعہ history میں کوئی professor he is an aficionado he likes to have that amateur your lafz use is amateur بیٹے نواغ یہ بھی ایک قسم کا بیٹے بنے ہوتا ہے beast نواغ بنے night black beast means برا آدمی ہے نہیں کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے جو آپ کے لیے problem create کرتا ہے بیٹے نواغ ڈے جا وہ view میں نے پتہ ہے نا وہ میں نے دیکھا دے جا دے جا تو فرنچ ہے دے جا وہ دے جا already seen already seen کبھی کبھی آپ کو زندگی میں محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ گئے ہیں یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو بندہ بات کر رہے لگتا ہے یہ پہلے اسی طرح بات یہ سنی ہوئی ہے یا اسی طرح پہلے میرے ساتھ ہوا ہے کبھی نوٹ کیا ہے کبھی ہوتا ہے زندگی میں تو اس کا ابھی تک انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چکر ہے ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات مطبق میرے ساتھ تو ایسا آپ اپنے 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 پتہ سکتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ اس بندے نے next یہ sentence کہنا ہے exactly آپ کو کہ اس کے بعد یہ یہ کہے گا now it will move like this ایسا لگتا ہے یہ پہلے زندگی میں ہوا ہے آپ repeat ہو رہا ہے déjàوو ٹھیک ہے تو جیسے آپ کہیں کہ میں جب اپنے پرانے گاؤں میں گیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ it's deja vu as if some پچھلی قریل چل رہی ہے it's reminiscent of something old deja vu فو پا فو پا اس کو پڑھتے ہیں یعنی کہ کوئی سیریس غلطی ہو جائے یعنی اس کو آپ کہلیں کہ آپ چلتے چلتے گر جانا جو ہوتا ہے اس کو فو پا کہتے ہیں فو پا serious mistake مثلا کوئی تقریر کرتے کرتے اس نے کوئی سیریس غلطی کر دی تو اس کو کہتے ہیں جیسے فو پا ہو گیا homo sapien تو سنا ہوئے کیا human actually اس کا مطلب ہوتا ہے the wise man یہ latin والے ہوتے ہیں یعنی کو کیا کہتے ہیں رانہ ٹیگرینہ رانہ ٹیگرینہ تو اس کا کوئی مطلب بھی تو بنتا ہے نا رانہ کا اور ٹیگرینہ کا بتا ہونا چاہی اس کا مطلب actually ہے the wise sapien wise یا اوکے hi poloi poloi public poly many عام لوگ بیڑ جو لوگ زیادہ تر یہ سوچتے ہیں یہ تو hi poloi کی باتیں ہیں ٹھیک مطلب it's common people are talking about it ٹھیک کوئی اسی بات نہیں ہے ٹھیک magnum opus magnum big opus work the big work the big book بسنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتابیں اس scholar نے لکھی ہے لیکن یہ جو ہے اس کی main وہ ہے جیسے آپ کہیں مصددس حالی انتافسن حالی کی magnum opus ٹھیک magnum سے آپ کو یاد رہے گا opus laser fear ہاں آتا ہے یہ بہت مشروع لفظ ہے بہت دفاع ہے کہ جب آپ مارکٹ کی بات پڑیں گے اکنومکس کی بات پڑیں گے اکنومکس میں ایک ہوتا ہے کہ چیزوں کو free چھوڑ دینا price ایک ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ regulate کرنا کہ یہ اس سے بڑے گی نہیں ہاں نیسیسری چیزیں جو ہوتی ہیں کھانے پینے کی چیزیں یہ تو پوری دنیا میں regulate کی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ مارکٹ کو open چھوڑ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو خریدنا چاہے گا خرید لے گا جو بندہ جو بیچنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یہ چیز دس ہزار کی ہے اگر وہ دس ہزار کی نہیں ہوگی تو خریدنا مالا خرید دے گا نہیں تو وہ لیزے فیر ہوتی ہے ایسی مارکٹ جس میں لوگوں کو آزادی دی جائے اور مارکٹ میں کم سے کم regulation گورنمنٹ اس میں intervene نہ کرے ٹیک ہے پار ایکسلانس یہ تو سب آسان ہے لیکن اس کو ایکسلنس نہیں پڑتے پار ایکسلانس بہت ہی احسن لیول پہ اس نے جو تقریر کی that was par excellence اس نے جو پارٹی کا arrangement کیا the arrangement was par excellence ٹھیک اب کھانے میں آپ نے جو menu بنایا ہے اور arrange کیا it was par excellence کوئی بھی چیز جو احسن لیول پہ جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ احسن لیول پہ چیزوں کو پسند کرتا ہے کیا ہے قرآن میں فکرہ واللہ یو حبل وہ سنین تو par excellence وہ پرسانہ non grata ایسا بندہ جو آپ کو اچھا نہ لگے اور آپ اس کو اپنے ملک سے اپنی کمیونٹی سے باہر ہٹا دیں عام طور پر ملکوں میں جیسے ملکوں کے ساتھ جب لڑائیاں ہو جاتی ہیں یا ان کا کوئی صفیر آپ کے ادھر جاسوسی کرتا ہے یا کوئی miss behave کرتا ہے یا قانون کے انٹرنیشنل اس ڈیکورم کے خلاف کام کرتا ہے تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو پرسانہ non grata ڈیکلیت کر دی گیا a person who is not desirable پاپوری اس کو پاٹ پوری نہیں پڑتے فارن فریز میں یہ ہے کہ اسی طرح جیسے فارن میں پڑھی جاتی ہے تو یہ انگلیش کی طرح نہیں ہے نا جیسے فو پا ہے دے جا وو ہے سارے الکاخت ہیں تو یہ ہے پاپوری 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 مہنی مکس اف سو منی تھی ایک پاٹ جس میں کافی سارے مختلف قسم کے پتے ہوں تو اس کو کہتے ہیں پاپوری ٹھیک ہے نا مثلا بہا پہ کیا چیزیں رکھی ہوئی تھیں یا کس قسم کے گانے یا موسیقی تھی جس میں کافی سارے مختلف قسم کے پتے ہیں بہت مختلف میڈلی جس کو کہتے ہیں وریٹی اف تھی اس سارپمنٹ اف تھی پاپوری نہیں سمجھائیں آگے سائینہ کوئے نان یہ لوجک میں بہت زیادہ اسمال کبھائی سائینہ ویڈ 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 ویڈاوٹ ویڈ ویڈو، نتھنگ یعنی جس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا بس لئے آپ کہتے ہیں کہ اچھے معاف لینے کے لئے محنت کرنا اس کے سائنے کوئنان ٹھیک ہے تو یہ کہنا کہ کسی کام کے لئے بھی جو چیز نیسیسری کنڈیشن ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کے سائنے کوئنان فر دیٹھیک ہے سائنے کوئنان فر دیٹھیک ہے اس کے سائنے کوئنان فر دیٹھیک ہے سٹیٹس کو کو میں نے میرے خیل میں وارٹ اور سٹیٹس جو ہوتا ہے ایک قسم کا آپ سیم کنڈیشن پہ برقرار رہنا ایک لوگ ہوتے ہیں جو چینج ہوتے رہتے ہیں اور آپ ڈائنیمک ہوتے ہیں اس کے اُلٹ جو لوگ چینج نہیں ہوتے کوئی بھی آرگنیزیشن بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے پروسس چینج نہیں کرتے اس کو کہتے ہیں جو سٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں یہ تبدیلی نہیں چاہتے ہیں تو آپ سٹیٹس کو والے لوگ ہیں یا چینج والے لوگ ہیں چینج والے ہونا چاہیے نا کیونکہ لائف is always changing تو سٹیٹس کو میں جو رہتا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں عالم اکمل کی ایک نظم ہے نا چاہاند نے ستاروں سے کہا کہ آپ چلتے رہا کرو جو بندہ ٹھہر جائے اس کو تو زمانہ overtake کر لیتا ہے نا سوا فیر آپ پڑھ سکتے ہیں تو سیوی سنا ہوئے سیوی کسی چیز کا پتہ ہونا نالیج ہونا نالیج بن پریکٹیکل نالیج ہونا وہ بڑا ٹیکنالوجی سیوی ہے مطلب ٹیکنالوجی میں وہ بڑا اچھا اس کے ہاتھ پڑھتے ہیں مطلب اس سے سمجھ آ جاتی ہے سوا فیر میں نے ٹو ڈو ٹھیک ہے افیر تو اس سے پتہ ہو کہ کیسے بیہیو کرنا ہے ان حالات میں ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو ایٹیکیٹس آتے ہوں کنڈکٹ کرنے کا پتہ ہو سب روزہ 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 اس فلاور تو روزہ عام طور پر سیکرٹ کی علامت ہے ٹھیک ہے نا تو انڈر دہ روزہ سیکرٹلی انہوں نے سب روزہہ میسیج دیا ہوگا ٹھیک تور دی فوس تور دی فوس آپ نے جو وہ سنی ہوئی ہے جو سائیکل کی ریس ہوتی انٹرنیشنلی تو اس کو کیا کہتے ہیں ٹور ڈی فرانس تو اصل میں لبتا ہے ٹور دی فرانس ٹور دی کیونکہ فرنچ میں آر جو ہوتا ہے نا فرنچ میں فرانس تو ہم انگریز ہی میں کہتے ہیں فرنچ میں کہتے ہیں فغانس فرنچ میں جیسے یہ پیرس ہے تو یہ پیرس تو نہیں پڑھتے ہیں پاغی آر جو ہے وہ غہ ہوتی ہے پاغی تور تور دی فوس تور دی فوس تو تور دی فوس ہوتی ہے تور دی فوس یعنی پورے احتمام کے ساتھ جو ایک چیز کی جاتی ہے تور دی فوس تور دی فوس ہوتی ہے وہاں پہ یہ ہوتی ہے میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں جیسے یہ ہے نا سین جوز پڑھنے کو سین جوز ہے نا یہ شہر ہے سین ہزے یہ اصل شہر کا جو نام کیا ہے وہ کہا ہے سین ہزے کیونکہ فرنچ سے آیا ہے تو یہ ہا ہو گیا ہے تو دے جہو تو اس طرح فرن فریزز شاید کوئی اور بھی ہیں کوئی رہ گئی ہے ونڈرکنڈ ونڈر والا بچہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جس سے ہم نے اس دن مثال نہیں لی تھی گاؤس کی کہ گاؤس سات سال کا تھا تو ٹیچر نے کہا ایک سے لے کر ساؤ تک لکھو اور کلاس کو اور کاؤنٹ کرو تو اس نے ایک اور ساؤ ون زیرو ون، ٹو اور نائنٹی نائن، ون زیرو ون، ، ففٹی ففٹی تو اس نے یہ ایک سے لے کر ساؤ تک جمع کر کے ففٹی ففٹی آنسر نکالنا ہے تو اس نے یہ فعلی خود تو انگریز میں کہتے ہیں تو انگریزی میں کہتا ہے جو بہت ہی منہ ایک نیگٹیو سنس میں استعمال ہوتا ہے اس کو کہتا ہے پریکوشیس چائل جو چھوٹا ہو لیکن اپنے سے بڑی باتیں کرے زیادہ مچورٹی کے باتیں کرے اس کو پریکوشیس بھی کہتا ہے پریکوشیس میں نگٹیو سنسوں میں استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اوکے